سندھ اسمبلی میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتقاب بوٹنگ کا مل جاری اویش شاہ سپیکر اور نوید انتھنی ڈیپٹی سپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار متحدہ نے سپیکر کے لیے صوفیہ شاہ اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے راشد شاہ کو نامزد کیا چناؤ خفیہ رائے شمالی کے ذریعے کیا جا رہا ہے سندھ اسمبلی میں نو آزاد اور جماعت اسلامی کی ایک رکن نے حلف اٹھا لیا سندھ اسمبلی کے اطراف کے راستوں پر کنٹینرز موجود احتجاج کے پیش نظر پولیس کی بھاری نفری تائیونات سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پاس ایک سو چودہ ارکان ایمکم پاکستان شتیس نشستوں کے ساتھ سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کا چناؤ پیر کو ہوگا سندھ اسمبلی میں قائد ایوان کے لیے آج کا اقزاد نامزد کی جماع ہوں گے پیپلز پارٹی کی جانب سے مراد علی شاہ تیسری بار وزارت اعلیٰ کے امیدوار ایمکم پاکستان اور دیگر جماعتوں کی جانب سے کوئی نام سامنے نہ آسکا ایمکم پاکستان کی سندھ اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا اجلاس میں قائد ایوان کا امیدوار نامزد کرنے کا حتمی فیصلہ ہوگا مریم نواز با مقابلہ رانہ افتاب وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ پیر کو ہوگا پنجاب اسمبلی میں نونلی کی پوزیشن مضبوط دو سو بیس سے زیادہ اٹکان کی حمایت حاصل سونی تھا ادکامسل کے ایک سو کی قریب حمایتی وزارت اعلیٰ کے انتخاب کے لیے آج شام پانچ بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کر آئے جا سکیں گے سیکریٹری اسمبلی کے مطابق وزیر اعلیٰ کی کاغذات نامزدگی کی پرٹال پانچ بج کر دس منٹ پر ہوگی میاستم اقبال کی گرفتاری کا خطشہ سنیت احت کانسل نے وزیر اعلیٰ کا امیدوار تبدیل کر دیا میاستم اقبال کی جگہ رانہ افتاب وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار نامزد حماد اذر کہتے ہیں آستم اقبال کی گرفتاری کے لیے پورے صوبے کے پولیس اسمبلی کے باہر موجود ہے میاستم اقبال کی مشاورت سے رانہ افتاب کو نامزد کیا رانہ افتاب پانچ بار ایم پی اے رہ چکے ایوان میں سینئر ترین شخصیت ہے فارم پینٹالیس کے مطابق ہمیں دو سو بارہ سے زائے درکان کی حمایت حاصل ہے سننے اتحاد کانسل کے نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب رانہ افتاب کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کرنے پر قیادت کا مشکور ہو جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہوتا اسے چلایا نہیں جا سکتا ماریو مورنگ سپ کہتے ہیں سننی کانسل نے اپنا امیدوار تبدیل کر کے پہلا یو چل لے لیا سد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت سپیکر سبائی اسیملی سوبہ پنجاب قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین وشو بیسٹ آف لگ پنجاب اسمبلے میں ملک احمد خان سپیکر اور زہیر احمد چنر ڈیپٹی سپیکر منتخب سپیکر نے دو سو چوبیس اور ڈیپٹی سپیکر نے دو سو بیس وٹ حاصل کیے سنی اتحاد کانسل کے احمد بچھر نے چانوے اور مہین ڈیاز نے ایک سو تیس وٹ لیے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتقاب خفیہ ریشن مالی کے ذریعے ہوا دونوں نے حلف پی اٹھا لیا نامزد وزیراعلا مریم نواز کی نعمت خب سپیکر کو کندے پر تھپکی دے کر مبارک بات قومی اسمبلی کا اجلاس کا بھوگا صورتحال واضح نہ ہو سکی صدر مملکت کی جانب سے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی ایڈوائز پر دستخط میں تاخیر ذرائع کے مطابق صدر مملکت کا معاقب ہے کہ کوئی بھی ایڈوائز پندرہ دن تک روپنے کا آئینی اختیار رکھتا ہوں صدر مملکت کو بریفنگ دی گئی کہ آئین کے تحرق قومی اسمبلی کا اجلاس انتیس فروری کو لازمی بلانا پڑے گا صدر مملکت کو قومی اسمبلی اجلاس پیر کو بلانے کی ایڈوائز کل پھیجے گئے انتیس فروری کو اجلاس ہوا تو نومنتق براکین حلف اٹھائیں گے اسے دن نئے سپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب کا شیڈیول جاری ہوگا دو مارچ کو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا چناؤ ہوگا وزیر آزم کا انتخاب چار مارچ کو کیا جائے گا ٹیکسلا میں پولیس گردی کا باقیہ کچہری کے باہر پولیس کا خاتون پر تشدد ملزم کی گرفتاری کے دوران ماں آڑے آگئی پولیس آفیسر نے موامر خاتون کو تھپڑ دے مارے سی پیو نے اے ایس آئی کو معتل کر دیا نامزد وزیراعلا مریم نواز کی واقعے کی شدید مضمت نگران وزیراعلا سے رابطہ فوری کاروائی کی درخواست کہا پولیس گردی کسی صورت برداشت نہیں موسی نکوی کی تحقیقات اور ذمہ داری کے خلاف کاروائی کی یقین دہانی مولک میں آج سے بارش اور برفباری کا نیا سلسلہ شروع ہوگا خیبر مختنقہ پنجاب اور صد میں بادل جم کر پرسیں گے ناہور سمیت بلائی پنجاب میں موسطدھار بارش کا امکان مری اور گلیات میں بھی شدید بارش اور برفباری متفاقے برفباری سے سڑکے بند اور ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ چھوپیس برفری گوسیت میں گرد چبہ کے ساتھ بارش کا امکان دفاعی چیمپئن لاہور کلندرز کی ایچ بی ایل پی ایس ایل نائن میں مسلسل چوتھی شکست کراچی کنگز نے لاہور کلندرز کو دو وکٹوں سے ہرا دیا کیرن پولارڈ نے چھکوں کی بارش کر دی تین تیس گیندوں پرہ ٹھاون رنز بنائے پان چھکے لگائے شوئے ملک نے انتالیس رنز کی ایننگ کھیلی لاہور کے زمان خان اور احسن حفیظ نے دو دو وکٹیں لیں شاہین آفریدی، ہارس راوف اور جہانداد خان کی ایک ایک وکٹ پنجاب میں ہائیکوٹ بار اسوسییشنز کے سالانہ انتخابات اصد منصورت بٹ لاہور ہائیکوٹ بار کے سطر منتخب اصد منصورت نے چھہہزار ایک سو پچار میں ووٹ لیے ریاست علی آزاد اسلام آباد ہائیکوٹ بار کے سطر بن کے بولنگ صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تا کجاری رہی موسین سپیٹ کا ایک اور منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل اپگریڈیشن کے بعد سفاری پاک کو کھول دیا گیا نگران وزیراعلا نے کابینہ کے حمرہ افتتاح کر دیا خصوصی گاڑی میں سفاری کا دورہ ہولوگرام اور زو بھی دیکھا کہتے ہیں کہ نو سو عرب روپے کا سر پلس چھوڑ کر جا رہی ہیں اللہ کا شکر ہے کوئی ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا مریم نواز نے حکومت چلانے کے لیے اچھا ہوم ورک کیا ہوا ہے ملت میں آج سے بارش اور برفاری کا نیا سلسلہ شروع ہوگا خیبر پخونکہ پنجاب اور سندھ میں بادل جم کر برزنگے لاہور سبیت بالائی پنجاب میں مستعدار بارش کا امکان مری اور گلیات میں بھی شدید بارش اور برفاری متوقع برفاری سے سڑکے بند اور ٹرافیک کی روانی متاثر ہونے کا خطشہ چھپیس فروری کو سندھ میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ایچ پیل پی ایس ایل نائن میں دفاعی چیمپین لاہور کلندس کی مسلسل چوتھی شکست کراچی کنگز نے لاہور کلندس کو دو وکٹوں سے ہرا دیا کارن پولار نے چھکوں کی بارش کر دی تینتیس گرندو پر اٹھا ورننز بنائے پانچ شکے لگائے شویب ملک نے انتالیس ٹرنز کی ایننگز کھیلی لاہور کے زمان خان اور احسن حفیظ نے دو دو وکٹیں لیں شاہین شافری دی ہاری سٹاوف اور جہانداد خان کی ایک ایک وکٹ ایچ پی ایل پی ایس ایل سیزن نائن میں آج بھی ہوگی چھکوں اور چوکوں کی برسا میگا ایونٹ میں آج دو بڑے مقابلے ہوں گے ملتان سلطانز اور کوئٹا گلیریٹرز کے درمیان زور کا جوڑ پڑے گا میچ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں دو پہر دو بجے کھیلا جائے گا دوسرا میچ لاہور کلندس اور پشاور ظلمی آمنے سامنے ہوں گے میچ لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں شام ساف بجے شروع ہوگا شیر افضل مروت اور بیریسٹر گوھر میں صلاح ہو گئی شیر افضل مروت اختلافات خاتم کرنے بیریسٹر گوھر کی گھار پہنچے دونوں نے نماؤں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا پاتی نے بیریسٹر گوھر کے خلاف بیان دینے پر شیر افضل مروت کو شوک آز نوٹس جانی کیا تھا بزرگ خاتون پر تشدد کرنے والا صفاق پولیس اہلکار گرفتار مقدمہ درش تھانٹ ایکسلا کے اے ایس آئی امتیاز ناصر کو نوکرے سے برخواست کر دیا گیا سی پیو راولپنڈی کہتے ہیں قواتین سبت سلوکی اور ناروہ سلوک کسی صورت برداشت رہی خود احتسابی کو خاما وقت یقینی بنائیں گے موسیقی